محکمہ زراد سندھ نے زرعی اجناس کی زیادہ پیداوار دینے والے بیج متعارف کروا دیئے سوائی حکومت نے کپاس گندم سرسوں سمیت بارہ نئے زرعی اجناس کے بیجوں کے سمال کی اجازت دی تھی اس حوالے سے جان لیتے ہیں نمائندہ جینن حمید سمرو سے حمید اجازت دے دی گئی ہے جی ہاں وزیر زراد سپلائی جو ہے سردار محمد بکشمہر کی صدارت میں سندھ سیڈ کاؤنسل کا چھتیسویں جلاس ہو اس حوالے سے ان کے سندھ کے جو اس حوالے سے سائددان ہیں انہوں نے یہ اجازت کی ہیں تقریباً بارہ نئی زرعی اجناس ہیں جو اجلاس میں پیش کی گئی اس حوالے سے ان کی منظوری دی گئی ہے کہ اب ان اجناس کو زمینوں میں لگا کر ان کا جو ریزلٹ ہے وہ لیا جائے اس حوالے سے اجلاس میں جو نئے بیجوں کی خصوصیات ہیں وہ بھی بتائی گئی اور نئی متعارف کردہ اقسام کی کاشت کے لیے بھی منظوری دی گئی نئی زرعی اجناس میں کپاس کی کرس چھے سو چوالی سے کرس چھے سو چوہتر کرس چھے سو بیاتی نیا جو ہے وہ بیٹی دوہزار اکیس اور میاں ریشم نام جو ہے بیٹی کی منظوری بھی دی گئی ہے جبکہ گندم کی اجناس ہیں فورٹھری جبکہ اروج بائیس اکبر انیس سبانی اکیس نیا میک پاستہ کی جزوی ایک سال کے لیے جو ہے منظوری دی گئی ہے جبکہ سرسوں کی کیزولہ بیری کی لیمائی گولو کی وزیر زرعات میں جو ہے منظوری دی پنجاب سے آنے والے جو چاول کے بیج ہیں اس کی وجہ سے کہا گیا کہ سندھ کے کسانوں کو لاکھ پروں پر کا نفطان ہو رہا ہے اجلاس میں یہ شکایت کی گئی تو وزیر زرعات محمد بکش مہر نے کاشکاروں کی شکایت پر سخت نوٹس لیا اور میک میں کوئی انکوائری کی ہدایت بھی اس حوالے سے کر دیئے بہت شکریہ آپ کا